بہیرہ امرکہ شہر ایلات کا علاقہ منگل کو فضائی حملے کے سائرن سے گونچ اٹھا جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی طرف آنے والے فضائی حدف کو مار گرایا برطانوی خبر رسائن ایجنسی روٹرز کے مطابق اسرائیلی فوج نے ممکنا دشمن تیاروں کی دراندازی کے ابتدائی انتباہ کے بعد کہا ہے کہ اس کے سسٹم نے اسرائیلی سرزمین کے قریب آنے والے فضائی حدف کی نشاندہی کی کامیاب دفاعی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے فوج نے مزید کہا کہ شہرین کو کوئی خطرہ نہیں یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حسیب باغن نے منگل کو کہا کہ انہوں نے اسرائیل کی جانب بڑی تعداد میں گرون اور بیلسٹک میزائل دا ہوئے گروپ کے فوجی ترجمن یہیہ ساری نے ٹیلی ویجن پر اپنے بیان میں کہا کہ یہ تیسرا آپریشن ہے جس میں اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیلی فوج نے اپنے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ اس نے ساتھ اکتوبر کو حماس کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ پیرو فضائی دفاعی نظام کا استعمال کیا ایک ترجمن نے روہ طرز کو بتایا کہ یہ دونوں فضائی کارروائی ہیں الگ الگ تھی بزشتہ ہفتے اسرائیل نے حوسیم پر الزام لگایا تھا کہ ان کے درونز نے مصر کے دو قسم کو نشانہ بنایا جن کا مقصد اسرائیل پر حملہ کرنا تھا پینٹاغون نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکی نیوی نے حوسی ملیشیہ کی جانب سے فائر کیے گئے میزائل اور درونز کو مار گرایا ہے جن کا ممکنہ نشانہ اسرائیل تھا جمی کو ایک ترجمن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے تین کروز میزائل اور متعدد درونز کو ایک ڈسٹرائیل نے روک لیا یہ حملہ ممکنہ طور پر اسرائیل میں اہداف کی طرف یمن سے کیا گیا تھا یمن کے حوسی رہنما عبد الملک الہوسی نے اکتوبر دس کو کہا تھا کہ اگر امریکہ خزا کے تنازائی میں براہ راست مداخلت کرتا ہے تو یہ گروپ رون اور میزائل فائر کر کے جواب دے گا اور دیگر فوجی آپشنز اختیار کرے گا